موسیقی سلام علیکم ناظرین and welcome to the show کوئی جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین اس سے بڑا مزاق ہماری اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہمیں یہ باہر سے اطلاع ملتی ہیں کہ ہمارے ملک میں کیا ہونے جا رہے یقیناً میرا اشارہ ہے اس نیٹو سپلائی کے جو ایک مومہ ہے جو اس کو مومہ بلا وجہ بنایا جا رہے اگر ہم آپ سے بات یہ کریں اور آپ کو یہ بتائیں جو اکثر کئی پروگرامز میں میڈیا بھی یہ بات آ رہی ہے کہ مارچ کے اینڈ میں امریکن فارج کے سربرا جنرل ڈیمسی نے یہ بات اپنے میڈیا میں یہ بات بتا دی تھی یہ بانڈا پھوڑ دیا تھا کہ مائے کے وسط میں نیٹو سپلائی کھل جائے گی پاکستان کی جانب سے پاکستان سے مزاقرات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں لیکن اس سے بڑا مزاق کی جب میں بات کرتی ہوں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ این مائی میں ہم نے دیکھا کہ ہماری ڈیفینس کمیٹیز کے مزاقرات ہونا شروع ہو گئے ان کی میٹنگز ہونا شروع ہو گئیں واشنٹن سے کل دعوتنا میں بھی موصول ہو گئے اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہے وہ سبابہ سامنے ہیں آج تک یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مشاورت کریں گے جو پارلیمنٹ کی قرارداد تھی اس پر عمل درامت کریں گے اتنی آسانی سے نہیں مانیں گے اور اس میں اب کوئی ڈھکی چھپی حقیقت نہیں ہے کہ معاملات تمام تیہ ہو گئے ہیں صرف اس کا ایک پرابر انانونسمنٹ ایک فارمل انانونسمنٹ صرف ایک باقی ہے مطالقہ اداروں کو ایلرٹ کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ضروری چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ ریاکشن بھی قوم کا دیکھنا ہے کہ جتنی آپوزیشن ہے وہ ذرا کھل کے ریاکٹ کر لے میڈیا کھل کے ریاکٹ کر لے بات کر لے اس کے بعد جب بات کر کر کے ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو جی مناسب وقت پہ اعلان کر دیا جائے گا اس پہ ہم مزید بات کریں گے اور جو مزید ہمارے پاس اس کو انفرمیشن ہے وہ آپ سے شیئر بھی کریں گے جو پینل پہ گیسٹ ہے ان کا میں آپ سے تعریف کرا دیتی ہوں پیپلز پارٹی کی عام شخصیت ہیں ڈیفینس کمیٹی کے میمبر بھی ہیں نبیل گبول صاحب ایمن نے ہے اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم نبیل گبول صاحب بہت شکریہ جیہ میں جوائن کرنے کا علیکم اسلام عبدالقادر بلو صاحب تعلق ہے ان کا مسلم لیگ نون سے ایمن نے ہے اسلام علیکم قادر بلو صاحب تینکیو ویری منٹ سر فور جوائننگ آس اسی کے ساتھ امیر جماعت اسلامی گراجی حسین محنتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خصوصی طور پر شکریہ بھی ان کا ادا کروں گی کیونکہ یہ مصروف تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے آج ہمارے لے ٹائم نکالا اسلام علیکم حسین محنتی صاحب بہت شکریہ جیہ ہمیں جوائن کرنے کا اسلام بہت شکریہ اچھا ناظرین اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں اور سوال قبل کے آغاز کروں جو ہمارے پاس کچھ انفرمیشن ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی سی دی بھی ہے کہ مزید کچھ آپ سے انفرمیشن ہم شیئر کرتے ہیں چلیں انتیس مارچ کو جو میں نے آپ کو کہا کہ مارچ میں یہ اعلان کیا گیا تھا انتیس مارچ یعنی ٹونٹی نائنٹ مارچ کو دوہزار بارہ والسٹریٹ جنرل نے امریکی آف آج کے سربرہ جنرل ڈیمسی کے حوالے سے یہ اطلاع دی کہ مائی کے وسط میں پاکستان نیٹو سپلائے کھول دے گا نیٹو آف آج کے لیے راستہ کھولنے کا انعام پاکستان کو کیا ملنے والا ہے پاکستان کو کوالیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں تقریبا ذرا یہ کہتے ہیں کہ ایک کھرب روپے ملیں گے پاکستان کی جانب سے تین ارب سرسٹھ کروڑ روپے کا مطالبہ کیا گیا تھا البتہ نظرین جب ہم قربانیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو فگر ہمارے سامنے آتا ہے دہشت کردی کے خلاف جنگ میں پاکستان پیتیس ہزار جانوں کی قربانی اب تک دے چکا ہے جبکہ پیتیس لاکھ افراد اس میں بے گھر ہوئے ہیں دہشت کردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو معاشی طور پر اگر ہم بات کریں تو روزانہ تین ارب مہانہ اور ترانوے ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے نقصانات کا تقمینہ ستر کرب بیس ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکا ہے اور مزید کا خزبات یہ ہے کہ اس کے ایوز پاکستان کو سالانہ اسی ارب روپے کی امداد ملی ہے مجموعی طور پر یہ امداد نو کرب نوے ارب روپے بنتی ہے جس میں مختلف انجیوز کو دی جاتی ہے اور جو یو ایٹ کے پروگرامز ہیں اس کی جو امداد ہے وہ بھی شامل ہے کوالیشن سپورٹ کی امد میں گزشتہ دس سال میں گیارہ کھرہ پچیس ارب روپے ملے ہیں اب بات یہ کی جاری ہے کہ جی نیٹو سپلائے کھول دیں گے کھول نہیں ہے یہ ایک معمہ بن چکا ہے گتی بن چکا ہے سلجنے کا نہ سلجانے کا سلج چکا ہے بلا وجہ ایک معمہ بنائے جا رہا ہے نبیل گبول صاحب سے بات کا آغاز کرتی ہوں نبیل گبول صاحب کتنی حقیقت ہے کہ معاملہ سلج چکا ہے تاریخ بھی آلموس تیہ ہو گئی ہے تمام معاملات پر بات سیت ہو رہی ہے قوم کو بلا وجہ لٹکایا جا رہا ہے ری ایکشن دیکھا جا رہا ہے ایک طرح سے اگر میں کہوں کہ گمراک کیا جا رہا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا دیکھیں نادیا میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہے اس میں کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے مطلب یہ کچھ ڈسکریٹ کر کے نہیں کیا جا رہا ہے یا انڈر دی ٹیبل کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے پارلیمانی کمیٹی کی جو صفارشات تھے اس کے تحت سب کچھ ہو رہا ہے اور جو ڈائلاؤگز ہوئے ہیں امریکنز کے ساتھ یا نیٹوز کے ساتھ وہ یہی ہوئے ہیں کہ ایک تو ڈرون اٹیک اقابل برداشت نہیں ہے پاکستان کو دوسرا جو ہے جو عام سپلائے ہے وہ جو ہے پاکستان کے راستے سے نہیں ہوگا اور بھی کئی پوائنٹس ہیں وہ آپ لوگ کے پاس میرے خیال میں آئے ہوں گے پچھلے مہینے ہی قومی اسیمبلی کا اجلاس ہوا تھا بلکہ مشترکہ جو سینٹ اینڈ نیشنل اسیمبلی کے یہ صفارشات بنائے گئے تھے اس پر ہی عمل ہو رہا ہے اگر اس پر عمل نہیں ہوگا اگر امریکنز اس پر نہیں مانیں گے تو نیٹو سپلائی نہیں کھلے گا اور میں سمجھ دوں ابھی تک نیٹو سپلائی کھولا نہیں ہے جی 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 کھولا تو نہیں ہے بہت اچھی بات ہے اگر آج آپ مجھے پرگرم میں یہ گارنٹی دیکھیں اٹھئے کہ جب تک امریکہ پاکستان سے سلالہ واقعی کی معافی نہیں مانگے گا یہ نیٹو سپلائی نہیں کھولے گی جب تک ڈرون مزید نہ کرنے کی یقین دیانی نہیں کرائے گا یہ نیٹو سپلائی نہیں کھولے گی اور آپ ایک ایک کنٹینر کو چیک کریں گے کہ اس میں کیا جا رہا ہے اسلاح جا رہا ہے یا کھانے پینے کی غزائی اشیاء جا رہی ہیں تب تک نیٹو سپلائی نہیں کھولے گی یہ گارنٹی دیں گے آپ ہمیں دیکھیں یہ گارنٹی ضرور میں دے سکتا ہوں ایم این اے ڈیفنس کمیٹی میمبر ہے گورنمنٹ کے ایم این اے جو قومی اسیمبلی کے اندر صفارشات دیا گئے ہیں اسی پر عمل ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صفارشات یہ نا جن کا میں نے ذکر کیا ہے گورنٹی دے رہے ہیں کہ ان پر عمل نہیں ہوگا تو نیٹو سپلائی نہیں کھولے گی دیکھیں میں سمجھتا ہوں بلکل یہ تو ہونا بھی چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں آپ گارنٹی مانگ رہی ہیں ایم نوٹ دی رائیٹ پرشن ایم نوٹ دی فورن مینسٹر ایم نوٹ دی انٹیزر مینسٹر اپنی گورنمنٹ کے بیعاف اپنی گورنمنٹ کے بیعاف یہ ہم نے بھی ہم سب سمجھتے ہیں اور ہم سب نے مشترکہ یہ کیا ہے بکہ اس میں صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے اس میں پوری پارلمنٹ ہے اس میں ساری جماعتیں ہیں تو یہ سب کی گیرنٹی ہے اور اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو ہم اپوس کریں گے اگر ایسا نہیں ہوگا آپ نے کہا کہ کوئی بھی جو ڈیلنگ ہو رہی ہے جو بھی ڈیالوگز ہو رہے ہیں وہ انڈر دا ٹیبل نہیں ہو رہے اوپن نہیں ہو رہے لیکن جب مارچ میں جنرل ڈیمسی کہتے ہیں تو وہ کیا تھا وہ انڈر دا ٹیبل تھے جو اس نے کہا ہے مجھ سے تو آپ نے پوچھے امریکن جنرل نے کہا ہے وہ تو اسی سے پوچھے خادر بھلوچ صاحب ذرا فرمائی کا جن مشافرات پہ یہ بات ہو رہی ہے جب تک جو آپ لوگ کی طرح سے جو بھی ریکمینڈیشنز اس دستاویزات میں جو کہ ایک قراردات منظور ہوئی تھی وہ اس میں نہیں پاس ہوگی پاس تو خواہ سوری وہ ہوگی اس پہ عمل درامت سو فیصد یقینی نہیں ہوگا تو نیٹو اٹیکس نیٹو اٹیکس کے بعد جو صورتحال ہوئی یعنی اب نیٹو سپلائر نہیں کھولی جائے گی پھر آپ لوگ کیوں شور مچا رہے ہیں تھوڑا یقین کر لیں کہتو رہے ہیں آپ کے برابر میں بیٹھ کے کہ جی ہم سفارشات پہ عمل درامت کریں گے ہماری شور مچانے کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ کے تھو میڈیا کے تھو اخباروں میں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کی طرف سے یہ امپریشن دی جاری ہے ایز ایف سلالہ والی مافی کی کارنوائی ایک سائیڈ پہ رکھی جانے والی ہے اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی امپریشن مل رہا ہے کہ نیٹوز ساری جو ویپنز وغیرہ والی سابق تار اس کیوگرسٹکلی اتنا فالو اپ نہیں کیا جائے گا اور ڈرون اٹیکس بھی سٹاپ سٹاپ نہیں کیے جائیں گے ایک کنڈیشنل کاروائی کی جائے گی اس کے بارے میں باتچیت کی جانی ہے ہماری پارڈی کا استانس یہ ہے کہ کسی صورت میں بھی ہم پارلیمنٹ کے قرارداد سے رائٹ اور لیفٹ جو نا ہلنے کو ہم تیار نہیں ہے لیکن ابھی تک آپ جو بات کر رہے ہیں تو آپ لوگ صرف اس لئے شور کر رہے ہیں کہ میڈیا شور کر رہے ہیں آپ لوگ کے اپنے پاس ہم تو سگنیٹری ہیں اس قرارداد کے یونانیمس لی وہ قرارداد جو نا وہ منظور ہوا تھا تو نیچرلی ہم ایسی پارٹی ہماری نہیں ہے کہ اس قسم کی قرارداد میں ہم احصدار بنیں اور اس کے بعد آپ اس پر بھی بھرپور احتجاج کریں گے ایسی بات نہیں ہے ہم احتجاج کریں گے اس سے مو برابر دائیں بائیں اگر ورکت ہوگی اور تبدیلی اس میں لانے کی کوشش کی جائے گی اس سے مختلف قسم کی کاروائی عملن کی جائے گی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے اور ٹتھا نیل اس کی مخالفت ہم کریں گے اگر اس کی مطابق کاروائی کی جائے گی ہم کو گورنمنٹ کی گورنمنٹ کی سپورٹ مکمل طور پر ہماری گورنمنٹ کو سپورٹ اوکی فائن آپ کا موقع بڑا کلیر ہو گیا آپ کا موقع بڑا کلیر ہو گیا جب آدھ اسلامی سے حسین میندی صاحب سے پوچھوں گے حسین میندی صاحب آل دو کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں تو جس ریزولیشن کی بات ہو رہی ہے وزائیست ہے آپ اس میں شامل شاید نہیں تھے لیکن آپ دفاع پاکستان کاؤنسل کے پلیٹ فارم پر بھی ہیں جو یہ بات کہہ رہی ہے آپ بلکل سٹینڈ کرتے ہیں مسلمی نون کے ہی اس سٹینڈ کے ساتھ کہ جی اگر ہر برابر بھی چینج آیا اس قراردات کی جو سفارشات تھی ان میں تو آپ لوگ بھی ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تو پہلے دن سے پاکستان مسلم لیگ نون اور پارلیمنٹ کی قراردات کو مسترد کی ہے اور ہم نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کیا نیٹو سپلائی کھولنا پاکستان کی حق میں نہیں ہے اس لیے کہ ہم امریکہ کو جانتے ہیں انہوں نے ہمیشہ بدہدی کی ہے اور دس سال کی جو نیٹو دس گیارہ سال کی نیٹو سپلائی گئی ہے اس میں سے بہت ساری جو ہیں پاکستان میں استعمال ہوئی ہیں سالالہ جیسے اٹیک ہوا ہیں اس لیے ہم محسوس کرتے ہیں کہ نیٹو سپلائی کسی صورت میں بھی آپ اس کو مشروط بھی نہیں کرتے اس وقت نہیں ہم اس کو مشروط نہیں کرتے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی پہلے دو قراردات منظور رہی ہیں اب تیسری قراردات جو منظور ہوئی ہے جو مشروط جس میں اجازت دی گئی تھی اس میں سے پہلی بات جو تھی کہ امریکہ خود معافی مانگے گا اور اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اس نے سالالہ پوسٹ پر عملہ کیا ہے اس پر وہ معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ڈراؤن اٹیک بند کرے گا آپ کو معلوم ہے پارلیمنٹ کی قراردات منظور ہونے کے بعد دو مرتبہ جو ہیں ڈراؤن اٹیک ہو چکے ہیں اور امریکہ کا یہ واضح بیان موجود ہے کہ ڈراؤن اٹیک کرنے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا اس لیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ڈراؤن اٹیک تو بند ہونا چاہیے اور نیٹو سپلائی جو ہیں کسی صورت میں نہیں کلنی چاہیے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشروط قراردات کا جس طرح سے مزاق اڑایا امریکہ نے بھی اور ہمارے حکمرانوں نے بھی یہ سب قابل مضمت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ نیٹو سپلائی ہم شروع کر کے پاکستان کیوں کے ٹھیک ہے میں حسین ملکی صاحب آپ کے پاس دوبارہ واپس آؤں گے اور آپ سے یہ جاننے کے کوشش کروں گی جیسے نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جو قراردات کی جو سفارشاتی ان پر منوان عمل ہوگا تو یہ حکومت کو پھر سپورٹ کریں گے لیکن آپ اس قراردات کو بھی ان نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں مشروط ہونا ہی نہیں چاہیے اور آپ اس کو ٹوٹل ہی اپ اس کو ڈنائی کر رہے ہیں ہم نے تو پہلے بھی یہ بات کہہ رہے ہیں آج بھی ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ قراردات منظور نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ اس کے خلاف مظاہریں کریں گے لیکن میں دوبارہ آپ سے جانوں گے کہ کیسے کریں گے وہ مظاہروں سے ہوگا نبیل قبول صاحب آپ یہ بات تو آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری پوری کوشش ہے اور ہم یہ کر بھی رہے ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے لیکن کیا آپ تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کے بات مجھے بتائیں کیا آپ ڈرون اٹیکس روک سکتے ہیں کیا آپ کی حکومت روک سکتی ہے فوج کے سربراہ جنرل اشفاق پرویس کیا نہیں کہتے ہیں کہ دہشتگردی میں ڈرون اٹیکسے ہمیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ہمیں مدد ملتی ہے آپ لوگ کیسے روکیں گے ڈرون اٹیکس ایک ڈرون تیارہ گرا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ سے جنگ کا آغاز کر رہے ہیں کیا آپ تیار ہیں امریکہ سے جنگ کے لیے دیکھیں انادیہ جب یہ باتشید ہوئی ہے مذاکرات ہوئی ہے اس میں یہ سب سے بڑا جو اشیو ہی ہے یہ ڈرون اٹیکس کا کہ اس کو سیٹل کیا جائے تو اگر یہ سیٹل ہو جاتا ہے اور ہو گیا ہوگا اس کے بعد ہی نیٹو سپلائی جو ہے وہ شروع ہوگی تو اس میں جب اگر امریکنز یا نیٹوز کے ساتھ یہ مشروط طور پر اگر ہم نیٹو سپلائی جاری شروع کرتے ہیں تو اس میں ڈرون اٹیکس کا ظاہر ہے اس کے حوالے سے ہی ہوگا اور اگر ڈرون اٹیکس کے حوالے سے ہوگا تو مار گرانا بات کی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہم باتیں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں یہ تو ویسی بات ہے کہ ایک حکیم اور ایک ڈاکٹر ہکیم شکل دیکھ کے بتا دیتا ہے کیا بیماری ہے دکٹر کہتا ہے میں پہلے ایکس رے کروں گا پھر اس کے بعد میں دیکھوں گا آپ لوگ پہلے کیوں یہ باتیں سب کر رہے ہیں جس دن یہ نیٹو سپلائی شروع ہوگا ہم اس وقت یہ باتیں کریں جب آپ لوگ یہ اعلان کر دیں کہ جی ہم نے نیٹو سپلائی کھول دی اس کے بعد ہم لکیر پیٹے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں جب ایک چیز ہوئی نہیں ہے اس پر ہم کیوں بیٹھ کر رو رہے ہیں ایک چیز جب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دوں اب لانگ مارچ اوپوزیشن ادھر سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے سنامی آئے گا اسلام آباد ادھر سے مسلم لیگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے ایشو کیا ہے صرف ایک ایشو ہے یہ پرائیم منسٹر جو ہے وہ سپریم کورٹ کا آرڈر مانے اور سٹیپ ڈاؤن کرے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے کہ اگر نیٹو سپلائی شروع ہو گیا اور اگر جو اٹیکس ہوا تو ہم لانگ مارچ کریں گے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم آج آپ سے سوال کیوں کر رہے ہیں ہم آج سے سوال یوں کر رہے ہیں کہ ابھی ٹرمز آب انگیجمنٹس ہو رہی ہیں آل دو کہ ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ہو چکی ہیں لیکن بہرحالی ایک فارمل انناؤنسمنٹ ابھی باقی ہے گورنمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے رییکشن آئے گا میڈیا کس طرح سے رییکٹ کرے گا پابلک کس طرح سے رییکٹ کرے گی آپوزیشن کس طرح سے رییکٹ کرے گی آئی بلیو دیس اس در رائیٹ ٹائم لیکن اینیویز مقتصدہ بریک آپس آتے ہیں کس مزیدیس ببات کرے ناظرین ویلکم بیک تو دا شو اور بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ نیٹو سپلائی جس کو کھلنے کی بات ہو رہی ہے ایک نئے نام کے ساتھ کھلنے کی بات ہو رہی ہے جس کو کہا جائے گا جی ایل او سی یعنی گراؤنڈ لائنس آف کمیونکیشن اور بات اب اس میں ہم باپر تین جو موقع سامنے آئے ہیں پیپلز پارٹی جو آج بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم قرارداد پر عمل درامت کرائیں گے اور اسی جو سفارشات قرارداد میں پیش کی گئی تھی اس پر عمل درامت ہوگا تو نیٹو سپلائی کھلے گی نون لی کے کہہ دیئے کہ اگر نیٹو سپلائی کھلتی ہیں اور قرارداد پر منون عمل ہوتا ہے تو ہم حکومت کے ساتھ کھڑیں لیکن اگر عمل نہیں ہوتا تو ہم پورا اتجاج کریں گے دوسری دانب جماعت اسلامی اگر وہ ہم اس کو پلیٹ فارم دیکھیں دفاع پاکستان کاؤنسل کا بھی جس میں مزید کئی جماعتیں بھی شامل ہیں وہ صاف یہ کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی شرط پر کسی بھی شرائط پر اور کسی بھی کنڈیشن پر ہمیں یہ سپلائی دوبارہ سے کھلنی منظور ہی نہیں ہے لیکن میں ذرا بات کرلوں قادر بلوت صاحب سے کیونکہ بریک پر جانے سے قبل جب میں نبیل گبول صاحب سے بات کر رہی تھی تو نبیل گبول صاحب اس ڈیبیٹ کو جو ہم آج کر رہے ہیں ہم تو آج کر رہے ہیں تقریباً ایک ارتے سے میڈیا پر ہو رہی ہے آج بھی نبیل گبول صاحب جو آج کل میں اعلان بھی جبکہ ہو جائے گا صدر وشنٹن بھی چلے جائیں گے جس کانفرنس کو ان کو دعوت نامہ بھی آ گیا آج بھی اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پری میچور ہے تو پھر یہ میچور کب ہوگا قادر بلوت صاحب کہ آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ بحث پری میچور ہے یا ہم اس کو پوسٹ میچور کہہ دیں کیونکہ اب تو زائی سی بات ہے اگر مارچ میں تمام معاملات تیہ ہو گئے ہیں اور اب میڈیا کے سامنے سے بات کی جاری ہیں تو پھر اس سے ہم کیا مطلب لیں نادیہ تھوڑا سا میلزہ میڈیا کو دوں گا اس معاملے کو اچھالنے میں یہ جب کاروائی سلالہ والا ہوا اس کو اس طریقے سے اچھالا گیا میڈیا نے ایسی کاروائی کی اور اس سٹیج پہ اس نج پہ فوق کوم کو لے جایا گیا جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن بنا دی گئی سوچنا یہ چاہیے گراؤنڈ ریالیٹیز کو سامنے رکھنا چاہیے اور رولز آف انگیجمنٹ یہ ایک حقیقت ہے کہ دوہزار ایک سے لے کر آج تک انفارچونٹی ہم پارٹ ان پارسل اس وار کے رہے ہیں پہلوز مشرف صاحب نے اپنے آپ کو انکنڈیشنلی سل کیا ملک کو اس کے بعد یہ گورنمنٹ بھی آئی انہوں نے بھی کسی قسم کا کوئی اتراز نہیں کیا یہ معاملہ چلتا رہا ایک فیسیلیٹیشن جو آپ کرتے رہے کاروائی جو کرتے ہوتی رہی ہے پچھلے دس سال سے یا گیارہ سال سے یہ جو کاروائی ہو رہی ہے اس طرح سے اور سدلی اس اس سٹیج پہ آکے یوٹن لینا ہنڈرڈ ایٹی ڈگریز آپ تر لینا قادر بلوت صاحب سلالہ چیک پوست کو جو واقعہ ہوا نہیں ایک سیکنڈ آپ یہ بات کہنا ہے کہ میڈیا نے ہائپ کریئٹ کی اس لیے ایسا ہو گیا آپ فوج سے تعلق رکھیں آپ کو پتہ ہے جنرل کیانی نے فوراں اعلان کر دیا تھا کہ نیٹو سپلائیم بند کر دیا آپ 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 بات مقبل ذرا سلنے کی کوشش کر لیجئے میرا کہنے کا مقصہ بارا سٹانس آج بھی ہے کہ سلالہ انسیڈنٹ کی اوپر امریکہ کو انکنڈیشنل اپارو جی ان کو معافی مانگنا چاہیے نمبر ون ڈرون اٹیکس کو سٹاپ کرنا چاہیے چاہیے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ جس وقت پاور میں آئی یہ دو چی دوسری بات تو ہوئی نہیں تھی ڈرون اٹیکس کی اوپر باتچیت کی جاتی اور اس کی اجازت نہ دی جاتی لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ایک اس قسم کا امپریشن دیا جا رہا ہے میڈیا میں یہی میڈیا کہ جی گورنمنٹ کی بڑی مجبوریاں ہیں ملک کی بڑی مجبوریاں ہیں اس وقت کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اور یہ پرمیشن دینی پڑے گی یہ امپریشن کنوے کی جاری ہے آپ کے کالومسٹ بھی یہ لکھ رہے ہیں باقی اعتراض سے یہ کاروائی کی جاری ہے لیکن جہان تک ہمارا تعلق ہے میں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی فلیکسیبیلٹی اس میں مزید ہم شو کرنے والے نہیں ہیں ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو کاروائی جاری تھی دو آزار ایک سے اب تک جس قسم کی ان کے ساتھ انگیجمنٹ یا معایدہ تھا یا طریقہ کار تھا اس لڑائی کو لڑھا تھا اس میں کوئی تبدیلی لائی جائے لیکن قومی حزت اور قومی غیرت اور قومی حمیت کے اوپر کسی قسم کا سعودہ نہیں کہہ جانا چاہیے یہ ڈرون واری کاروائی کو دو آزار آٹھ میں ریگنے گیٹ کرنے آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلیکسیبیلٹی شو نہیں کرنی چاہیے اور ہم کیونکہ جب ہم نیٹو کی بات کرتے ہیں تو نیٹو is not only America نیٹو means 48 countries those are affiliated with نیٹو تو اب آپ مجھے جیو بتا ہے نادیا نہیں تو آپ ان سب سے ناراض کی مول لے سکتے آپ اس پوزیشن میں ہیں نادیا میں جو پوائنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت اچھا پوائنٹ آپ نے خود لائے اچھا وہ میرے ذہن میں شاہدی بات نہ آتی یہ چیز آپ لوگوں نے میڈیا والوں نے اس وقت کیوں نہیں ریالائز کیا جس وقت آپ تمام کی تمام یہ جو ڈسٹ کیکنگ کر رہے تھے اچھا اب کیا میڈیا ایک بات سکتے میڈیا پہ میڈیا پہ ایک سکت آپ لوگ ان ٹاک شوز پہ نہیں آتے تھے آپ لوگ ان ٹاک شوز پہ نہیں آتے تھے میڈیا پہ میڈیا خود سے کر رہا تھا نادیا ہم اس وقت بھی یہ بات کر رہے تھے اس وقت بھی ہم بات کرتے رہے پرانے ریکارڈ نکال لیجئے ابھی اس وقت آپ کو خیال ہے 28 countries کا وڑے وڑے نمبر پہ بھی بات یہ ہے صحیح یا غلط ہے 28 countries 120 countries وہ اپنی جگہ پہ جتنا بھی نمبر ہے میں یہ پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ قومی غیرت اور حمیت کے اوپر کسی قسم کا سعودہ نہیں چلیں جی قومی غیرت پہ سعودہ نہیں کیا جائے گا دیکھیں نادیا میں ایک پوائنٹ بڑا چاہتا ہوں اس ملک کے ساتھ جس کے ساتھ مل کے ہم نے اپنے بندے 35,000 آدمی مار دی شہید ہوئے چاہے وہ ٹیررینسٹ نے مار دیا ہے چاہے ہمارے ٹروپس کی وجہ سے مارے گئے حقیقت یہ ہے کہ پانچ ہزار فوجی اور تیس ہزار ہمارے سیولین مارے گئے کن کی لڑائی کیلئے ان کی لڑائی کی یہ ان کی لڑائی تھی ہماری لڑائی نہیں کی ابھی تک تو یہ جسارڈی نہیں ہو ہمارے پارٹی کا یہ ستاز رہا ہے ٹھیک ہے وہ ملک اٹھے اور ہمارے بندوں کو ان لوگوں کو جس کے کلیگ ہے کامریڈ انعام ہیں ان کے ساتھ برسر پیکار ہے ایک سکر رکھ جائے ایک سکر رکھے گا واپس آنگے آپ کے پاس حسین مہنتی صاحب سے بات کر لینے دیجئے حسین مہنتی صاحب سے بات کر لینے دیجئے حسین مہنتی صاحب اب جو یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جی میڈیا کو اب یہ خیال آ رہا ہے یا میڈیا میں یہ پرسیپشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس سے میڈیا نے اتنی ہائپ کریٹ کر دی تھی تو پھر مجبوراً ان لوگوں کو یہ سب کچھ کرنا پڑ گیا تھا اب آپ بھی ذرا مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے وہی جو سوال تھا میں نے یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے سب کچھ کرنا پڑ گئے جو نیٹو 48 کنٹریز ہیں مہنتی صاحب مجھے بتائیے آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں اتنے رسورسز ہیں کہ آپ ایک وقت میں امریکہ پلاس نیٹو اتنے ممالک سے آپ مخالفت مول لے لیں گے ان سب سے لڑیں گے کیا کریں گے آسولیشن میں نہیں چلائے جائیں گے بچھر قریب ہے پیسے چاہیے فوج کو پیسے چاہیے ایک کرب سے زیادہ ہمیں ملنے ہے کس طرح سے کریں گے صرف ایمان کی آرارت سے آپ نے جو بات کی ہے میرا خیال ہے یہ بات صحیح ہے کہ میڈیا نے سلالہ پوسٹ پر حملوں کو بہت صحیح طرح سے ریئرک کیا ہماری فوج نے ریئرک کیا اور سپلائی بند کی گئی اور آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ قرارداد جو موجود ہے وہ پوری قوم کی ترجمانی کرتی ہے اور ایک کلاس سے یہ مشروع سپلائی کی جو بات ہے اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ڈران عملے بند ہونے چاہیے امریکہ کو معافی مانگنی چاہیے لیکن آپ تو قرارداد بھی نہیں مان رہے اور آپ کی سپلائی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم تو قرارداد کو نہیں مانتے ہیں ہم اس سے آگے یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کی سالمیت کو مانتے ہیں دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ نیٹو سپلائی نیٹو جو وہاں بیٹھا ہوا افغانستان میں دس گیارہ سال ہو گئے خدارہ آپ افغانستان کی جان چھوڑو افغانوں کو افغانستان پر حکومت کرنے کا موقع دو یہ کس نے آپ کو حکمرانی کا موقع دیا ہوا ہے کہ امریکہ اور اٹھالیس ملک جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے افغانوں پر مظالم کر رہے ہیں افغانوں کے مماریاں کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نیٹو سپلائی نیٹو سپلائی روک دیں گے تو امریکہ افغانستان سے نکل جائے گا آپ کو یہ لگتا ہے نہیں دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک نے گیارہ سال تک جو کچھ کیا ہے جرم کیا ہے لیکن اب اس کو بند ہونا چاہیے اور اگر ہم سپلائی بند کریں گے تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ افغان امریکہ اور نیٹو سب تل ملا رہے ہیں اس لئے کہ ان کو بہرحال سپلائی کی ضرورت ہے اور وہ سپلائی ہماری طرف سے جا رہی ہے دنیا کے دوسرے ممالک کی سپلائی کے راستے جو ہیں ان کو بہت مہنگے پڑتے ہیں بڑے مشکل ہیں اس لئے ہمیں اب یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بھائیوں پر مظالم کرنے کے لئے امریکہ کی جوٹی مدد کے لئے اب آپ کریں گے مختصص سے بتائی گا اس کا نتیجہ ایک میری بات سننے اس کا نتیجہ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کی اور نیٹو میں ہلپ کرنے کے نتیجے میں پاکستان کی ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے پاکستان میں فاتا میں عملے ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر سویسائیڈ عملے جو کچھ جو ہے 35 ازاد جو ہمارے لوگ مارے گئے ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ افغانستان کی اس جنگ کی وجہ سے مارے گئے ہیں مجھے مختصص سے بتائیں کہ آپ لوگ کریں گے کیا اگر نیٹو سپلائی کل گرمنٹ اناؤنس کر دیتی ہے کیا کریں گے آپ لوگ برحال ہم نے ہم نے جو ہے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم پورے ملک میں مظاہرے کریں گے ریالیاں نکالیں گے اور جہاں سے نیٹو سپلائیز گزرتی ہیں انشاءاللہ وہاں پر بھی مظاہرے کریں گے اور حکومت پر اور نیٹو پر اور تمام لوگوں پر انشاءاللہ مکمل دباؤ ڈالیں گے کہ وہ نیٹو سپلائی بال کریں اور پاکستان کی قوم جو ہے اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کہ ہماری حدوث سے جو ہیں یہ نیٹو سپلائی جائیں جس کا استعمال ہمارے مسلمان بھائیوں پر پاکستان قوم کے بعد پرداشت نہیں کر سکتی ہے اور پاکستان کے اندر بھی ہو رہا ہے مجھے پی ٹی آئی کا موقع بھی جانا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا موقع بھی امپورٹنٹ ہے آل دو کہ وہ بھی پارلیمنٹ سے باہ رہا ہے لیکن بہرحال اب جس طرح سے وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں جس طرح سے ان کی پولٹیکل ایکٹویٹیز ہو رہی ہیں جس طرح سے وہ سٹریند بنے کچھ ہی در میں میری کوشش ہوگی بلکہ میں پروڈیسر کی کہ وہ ان سے لائنگ کنیک کرے نبیل قبول صاحب یہ ریاکشن آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اپوزیشن اس طرح سے ریاکٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی نے اس کی مضمت کر دی ہے وہ بھی اس کے خلاف ہی ہے دفاع پاکستان کاؤنسل پچھلے دنوں کتنے اس کے بزاہر ہوئے کس طرح سے پورے ملک میں ان کے جلسے جلوس ہوئے آپ لوگ جاتا ہے کہ یہ پہلے ہی ڈیسیمبر میں ہو جاتی ہے اگر اس کا ڈیسیشن ہماری آرمی ہماری فوج لیتی ہمارے وہ انسٹیوشنز لیتے اس نے پارلیمنٹ پر ڈال دیا کریں گے کیا کس طرح سے نکلیں گے اس صورتحال سے آپ لو سب کو مطمئن کر کے میں سمجھتا ہوں یہ صرف پاکستان پیپرس پارڈی کا مسئلہ نہیں ہے یہ صرف ہماری گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے پوری قوم کا مسئلہ ہے اور ہم قوم کے ساتھ ہیں یہ بھی تو قوم کے ساتھ ہے مسلم لیگ نون بھی تو قوم کے ساتھ ہے جماعت اسلامی بھی قوم کے ساتھ ہے طریقہ انصاف بھی قوم کے ساتھ ہے مسلم لیگ نون کا موقف قوم آپ کے ساتھ ہوگی محمد حسن مہنتی صاحب بھی ہمارے ساتھ دیکھیں ہم تقریباً سب کا ایک ہی موقف ہے ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ریزولوشن پاس ہوا ہے اس ریزولوشن کے برقس اگر کچھ ہوگا تو قابل قبول نہیں ہوگا اب جب ایک چیز ہم خود کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگا وہ تو خیر جمال اسلامی کہہ رہے ہیں مسلم لیٹمون تو یہ بات نہیں ہے وہ تو کہے گی نا کیونکہ وہ اس ریزولوشن میں شامل پاکستان پر عملہ ہوگا افغانستان پر عملہ ہوگا ایک سیکنڈ رکیے کا ذرا شفقت محمود صاحب شفقت محمود صاحب مجھے پی ٹی آئی کا موقف بسیکلی جاننا ہے یہ جو نیٹو سپلائی کی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دن میں اس کو کھول بھی دیا جائے گا ایک نیا نام دیا جائے گا پی ٹی آئی کا اسٹانس اس پہ کیا ہے کیا آپ لوگ بھی جماعت اسلامی اور نونلی جماعت اسلامی کہتی ہے کہ جی کسی بھی کنڈیشنز پہ ہمیں یہ نیٹو سپلائی کی دوبارہ سے ری اپننگ ایکسپٹیبل ہے ہی نہیں نونلی کہتی ہے کہ جی قرارداد تھی اس پہ اگر عمل درامت ہو جاتا ہے اس کی سفارشات پہ تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں پہلے تمہارے امران خان کا بہت دیر سے بلکہ تس نے آج دس سال سے ایک کنسسٹنس ٹینک وہ کنسسٹنس ٹینک کیا ہے کہ پاکستان نے جب سے امریکہ کی امریکہ میں شمولی تختیار کی ہے اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے پیٹیز ہزار لوگ مارے گئے ہیں اور یہ گورنمنٹ کے پبلشڈ فکرز ہیں اور اس لیے ہمارا بلک دیسٹیبلائز ہو گیا ہے بڑی حد تک اس جو ہم نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہوئے اس لیے امران خان کو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امریکہ کی جنگ میں کتن شامل نہیں ہونا چاہیے مجھے بتا ہے نیٹو سپرائی کھل جاتی ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے مخالفت کریں گے حمایت کریں گے یا خاموش رہیں گے جی میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو سوال لی پیدا ہو تک اس کی حمایت کریں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عملی طور پر امریکہ کی ساتھ جنگ میں شمولیت کا ایک لیکن یہ جو آل پاکستان کانفرنس ایک ہوئی تھی اے پی سی بلائے گئی تھی اس میں آپ لوگ بھی شاملتے ہیں یہ اس میں پی ٹی آئی شامل تھی اور اس میں اور اس قراردات کی اس میں جو ایک بہت بڑی امپورٹن چیز تھی اور خان صاحب نے ہی ملکے بنوائی بھی تھی وہ اس میں بھی ایک ریزولوشن ایک پاس ہوئی تھی جی اس ریزولوشن میں یہ ہوا تھا یہ پیس چار نیٹو سپلائی کا نہیں تھا یعنی کہ ہمیں پیس جو ہے وہ کرنی چاہیے اپنے ملک میں جائے اس کے کہ فوج کشی کریں چاہے لشکر کشی کریں بمباریاں کریں اس قسم کی چیزیں کریں اور اس کے اوپر بھی کوئی عمل درامل نہیں مجھے ایک چیز کلیر کریے گا مجھے ایک چیز کلیر کریے گا آخر میں آخری سوال اور ایک چیز بڑا واضح کر دیجئے کیونکہ دو موقف میرے سامنے آ رہے ہیں کہ ایک مشروط طور پر مان لی جائے گی اور حمایت کر دی جائے گی نیٹو سپلائی کی اور یہ غیر مشروط طور پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں ہونی ہی نہیں چاہیے یا مشروط ہونی چاہیے آپ کسی صورت بھی اس کی سپورٹ نہیں کریں گے اوکے فائن آپ کسی صورت بھی اس کی سپورٹ نہیں کریں گے ناظرین آپ یہ صورتحال ہے ابھی میں مختصصا ایک بریک بھی لوں گے اور بریک کے بعد جب میں واپس آوں گی تو نبیل گبول دیفینس کمیٹی کے میمبر بھی ہیں پیپلز پارٹی کے یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں ان کے لئے بڑی مشکل صورتحال یہاں پر پیدا ہو چکی ہے تین جو کیونکہ جو ان کی اتحادی ہیں جو ان کے الائز ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ لوگ تو سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے اگر ہم کہے تو شاید غلط نہیں ہوگا لیکن دفاع پاکستان کاؤنسل جس کے پچھلے دنوں جلسے جلوس ہم نے دیکھ لیے جماعت اسلامی اس میں شامل ہے مسلم لیگ نون جو آج کل جلسے جلوس ہوں جن کے اور اوچ پر ہے اندخابی مہم ایک بن رہی ہے اس میں آپ جا کے موبیلائز کس طرح سے کیا جا رہا ہے پلس اب پی ٹی آئی جس کا ابھی ستائیس مہی کو راورپنڈی میں ایک جلسہ ہونے والا ہے یہ سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں کس طرح سے اس طرح سے آپ پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے اتحادی نکلیں گے اس مرحلے پر مختصر سب ایک واپس آتے ہیں نایبیل قبول سے جانیں گے